جی سٹارٹ کرتے ہیں آج جو میں آپ کو کانٹینٹ پڑھانے والا ہوں آپ کو ایشیا پڑھا دیا ہے افریقہ پڑھا دیا ہے یورپ بھی پڑھا دیا ہے اور جو دو رہتے ہیں وہ نورتھ امریکہ اور سوڈھ امریکہ رہتے ہیں یہ دونوں ہی چھوٹے کانٹینٹ ہیں ان کی طرح بڑے نہیں ہیں جیسا کہ ایشیا کا ہے افریقہ کا ہے یورپ کا ہے وہ بڑے کانٹینٹ ہیں ایمپورٹنٹ بھی کافی ہیں تو یہ جو کانٹینٹ ہیں نورتھ امریکہ سوڈھ امریکہ یہ اتنے بڑے نہیں ہیں لیکن جوگرافیکلی کی سیز اور کلونیز یا کنٹریز کی لوکیشن کو دیکھنے کے لیے ہمیں یہ ضرور کرنے مجھتے ہیں تو آج ہماری جوگرافی انڈ ہو جائے گی ان دونوں کو کرنے کے بعد اب آپ کے سامنے ہے نورتھ امریکہ کانٹینٹ اس میں پہلے نمبر میں جو بڑی کنٹری آ رہی ہے وہ کینیڈا ہے کینیڈا آپ کے سامنے ہے اور کینیڈا جو ہے اس کانٹینٹ میں سب سے بڑی کنٹری ہے یہ آپ کے سامنے کینیڈا ہے اس کے بعد اس سے نیچے یو ایسے ہے سیکنڈ لارجیسٹ کنٹری آف نورتھ امریکہ اس یو ایسے یونیٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ اچھا دوسرا ہی در دیکھ لیں یہ الاسکا ہے نیچے یو ایس لکھا ہوا ہے الاسکا میں نے آپ کو پڑھایا تھا ایریا کی لحاظ سے یو ایسے کی سب سے بڑی ریاست ہے اور یہ یو ایسے کے انڈر ہے جو الاسکا اس نے رشیا سے پرچیز کی تھی اور یہ یو ایسے کے کنٹرول میں ہے عبادی کے لحاظ سے تو آپ کو بتایا تھا کالیپورنیا ہے سب سے بڑی یو ایسے کی لحاظ اور ایریا کے لحاظ سے یہی الاسکا ہے تو یو ایسے اور کینیڈا ایسے سمجھیں کہ سیونٹی نائن پرسنٹ دیکھ لیں اس کانٹینٹ کا ان دو کنٹریز نے گھیرا ہوا ہے سیونٹی نائن پرسنٹ کینیڈا اور یو ایسے نے باقی نائن ٹونٹی ون پرسنٹ جو ہے وہ باقی کنٹریز ہیں تو سب سے بڑی کنٹری کینیڈا ہے اس کے بعد یو ایسے ہے اس کانٹینٹ میں یو ایسے بہت ہی ایمپورٹنٹ کنٹری ہے کیونکہ اس کنٹری کے نیم سے ہی یہ کانٹینٹ رکھا گیا نورٹ امریکہ امریکہ کے نام سے ہی نورٹ امریکہ رکھا گیا تو یہ پولیٹیکلی بھی بہت ہی اہم ہے جو گرافیکلی بھی بہت ہی امپورٹنٹ اور سٹرانگ کنٹری ہے کافی بڑی کنٹری ہے آپ کے سامنے ہے تو کینیڈا یو ایسے میکسی کو اب ان کی لوکیشن آپ نے دیکھ لی آئی تنگ یہ نہیں بھولیں گے کینیڈا کتنا بڑا کنٹری ہے یو ایسے ہے ان کی لوکیشن چیک کرنے کے لیے یہ میپ دکھایا جاتا ہے کس جگہ پہ کون سی کنٹری پھائی جاتی ہے کتنی بڑی ہے کیا ہے اس کی جو گرافیکل لوکیشن اور نیچے میکسی کو تین بڑی کنٹریز کینیڈا یو ایسے میکسی کو یہ ٹھئی لارجس کنٹریز ہیں اچھا یہ جو کنٹریز ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں یہاں سے دیکھ کر یہاں تک یہ یہ گوڑی ناما بلیسے ہانڈو راما نکارا گوہ ان سیلوارڈور آسٹا ریکہ پنامہ یہ جو سات کنٹریز ہیں ان کو سینٹرل امریکن کنٹریز کہا جاتا ہے اب یہ کنٹریز آجائیں لیکیٹڈ این بچ کانٹینینٹ اور اس میں سینٹرل امریکہ اگر لکھا ہے نورتھ امریکہ نہیں لکھا تو پھر آپ سینٹرل امریکہ لگائیں گے کیونکہ یہ نورتھ امریکہ کی جو کانٹینٹ ہے اس کے سینٹر میں ہیں اس وجہ سے اسے سینٹرل امریکن کہا جاتا ہے یہ پنامہ بھی سینٹرل امریکہ میں ہیں یہ سات کنٹریز ہیں ان کو ہم ابھی ڈیٹیل سے کرتے ہیں اچھا یہ جو کنٹریز ہیں یہ گریٹر انٹلیز ان کو کہا جاتا ہے یہ پانچ کنٹریز ہیں باماز ہے کیونبا ہے ہیٹی ہے جمائکہ ہے ڈومینکا ہے ڈومینکا ریپربلک اس کو بھی کہتے ہیں یہ پانچ کنٹریز ہیں یہ گریٹر انٹلیز ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی جو یہ جو کنٹریز ہیں چھوٹی چھوٹی آئیلینڈ ہم کر لیتے ہیں اب یہ جو سنٹرل امریکن کنٹریز ہیں یہ پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں امریکہ کے سنٹر میں ہیں اوپر ان اوپر سے ان کو کریبین سی لگتا ہے نیچے سے ان کو پیسیفکوشن لگتا ہے سنٹرل امریکن کنٹریز لوکیشن دیکھ لیں نیچے پیسیفکوشن ہے اوپر کے جانب کیریبین سی ہے اور اس میں کیا کیا ہے پیکسی کو تو ہم ابھی پڑھا ہیں گوارٹی مالا ہے بیلیزے ہے ایل سیلوڈور ہے مانڈو راز ہے نکارا گوا ہے کاسٹا ریکہ ہے پنامہ ہے یہ بار بار سنیں گے تو نیم جو ہے خود بخود یاد ہو جائیں گے گوارٹی مالا ہے گوارٹی مالا اوپر سے کیریبین سی ہے نیچے سے پیسیفکوشن ہے یہ جو کنٹریز ہیں یہ سنٹرل سنٹرل امریکن کنٹریز کہا جاتا ہے کیونکہ یہ نورتھ امریکا کانٹینینٹ کے بلکل سنٹر میں ہیں اس وجہ سے ان کو سنٹرل امریکن کنٹریز کہا جاتا ہے نیکسٹ پہ ہم کرتے ہیں گریٹر انٹلیز اور لیسر انٹلیز یہ بارے یہ گریٹر انٹلیز ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی یہ لیسر انٹلیز اب گریٹر انٹلیز میں دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے گریٹر انٹلیز گریٹر انٹلیز نے ایک آئیلینڈ ہے کیوبان کنٹریز نیچے سی اس کو کیریبین سی لگتا ہے جو کہ یہ ہے یہ سابہ پہلا ہوا ہے کیریابین سی نا ان سب کو گریٹر اور لیسر انٹریز کو کیریوین سیٹ اٹھ کرنا ہوتا ہے تو گریٹر انٹریز پیپر میں آتا ہے کون سن سی کنٹریز ہیں تو ان کے نام یاد لگتے ہیں کیوبا ہے ایٹی ہے جمینیتن ریپبلک ہے جمیکہ ہے یہ جو کنٹریز ہیں یہ گریٹر انٹریز کہلاتی ہیں گریٹر انٹریز اور بہماز بھی ہے اوپر کی طرف بہماز یہ بہماز ہے ایک یہ کیوبا دو جمیکہ تین ہیٹی چار ڈومینکن ریپبلک یہ پانچ کنٹریز ہیں جو کہ گریٹر انٹریز میں آتی ہیں بہماز کیوبا جمیکہ ہیٹی ڈومینکن ریپبلک اب اس سائٹ پہ گولف آف میکسیکو ہو جاتی ہے کیونکہ یہ میکسیکو قریب ہے اس وجہ سے یہ گولف آف میکسیکو ہے یہ یورپ میں ہے میکسیکو کے پھر یورپ میں ہے اب یہ جو ہے نہیں میکسیکو بلکہ اس میں ہم نے پڑھ گیا ہے نورت امرٹہ میں ابھی تو یہ گولف آف میکسیکو ہے میکسیکو کے قریب اب اس میں کیریبین سی یہ کر رہا ہے گریٹر انٹریز ان کنٹریز کو کھا جاتا ہے کیوبا بہماز جمیکہ ہیٹی ڈومینکن ریپبلک اب ہم پڑھتے ہیں لیسر انٹریز لیسر انٹریز چھوٹے چھوٹے بلکل آئی لینڈ دکھائی دے رہے تھے ان میں سے دیکھیں پورٹا ری کو ہے یہ نہیں کاؤنٹ کریں گے کیونکہ یہ یو ایسے کے کنٹرول 미국 کیوں تک اینڈیس ہے ایسے کہ یہ کنٹری Π verrہنگ ہے ان کو کریں گے کیونکہ یہ تیریٹریز ہیں کسی کنٹریز کے اندر ہیں جینے کریں پر محمل آلی یا ہیں یہ فرانس کے اندر انڈہ ہے سینڈ میرینو یہ نہیں پڑھیں گے جو ہیں جو انڈیپنڈنٹ نے محطے گining انٹلیز میں ایک دوسرا سینٹ لوشیا ہے تیسرا سینٹ ونشنٹ اینڈا گرینیڈا ڈائنز ہے یہ تین ہے گرینیڈا ہے ٹوین ڈیڈ اینڈ توبیگو ہے بربوداز ہے ڈومینیکا ہے اور انڈی گوہ بربودا ہے یہ جو کنٹریز ہیں ریڈ والی انہیں ہم لیسر انٹلیز کہتے ہیں باقی جو چھوٹے چھوٹے آئی لینڈ ہے وہ انڈیپنیڈ نہیں ہے کسی کنٹریز کے انڈر کام کر رہے ہیں اس وجہ سے وہ انڈیپنیڈ کنٹریز نہیں ہے یہ جو کنٹریز ہیں ریڈ والے ان کو ہم کونٹ کریں گے انہیں لیسر انٹلیز کنٹریز کہا جاتا ہے نور امریکن کونٹیننٹ میں ہے یہ کٹس اینڈ نیویز سینٹ لوشیا ہے ونسنٹ ڈا گرینیڈا ہے گرینیڈا ہے گوین ڈیڈ ڈیڈ ڈو بیگو ہے بربوداز ہے ڈومینیکا ہے اور ہے ڈیڈ 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 میں آتے ہیں ہے اب ہم ٹھوڑتے ہیں یہ کونٹیننٹ ہمارا کلیر ہو گیا ہے آپ کونٹیننٹ ہمارا گیا ہے ایک دبہ اس کو پہل دیکھ لیں دیکھیں یہ کینیڈا ہے یہ یو ایسے ہے یہ میکسیکو ہے اس کے قریب یہ گلف آف میکسیکو ہے یہاں پر میکسیکو قریب ایک گلف ہے اسے گلف آف میکسیکو کا نام دیا گیا ہے اس میں کینیڈا سب سے بڑی کنٹری ہے اس کانٹینٹ میں اس کے بعد دوسری نمبر پہ USA ہے یہ USA کی سٹیٹ ہے آلاسکا اور میکسیکو ہے سیونٹی نائن پرسنٹ ان تین کنٹری ان دو کنٹریز نے گھیرا ہوا ہے کینیڈا اور USA نے باقی ٹونٹی ون پرسنٹ پہ یہ باقی ساری کنٹریز بائی جاتی ہیں تو کینیڈا یو ایسے میکسی کو تین بڑی کنٹریز ہیں پھر یہ سنٹرل کنٹریز ہیں سنٹرل امریکہ کی پھر یہ گریٹر انٹریز ہیں اور پھر یہ لیسر انٹریز ہیں چھوٹ چھوٹے آئی لینڈ ہیں کیونکہ آزاد ہیں انٹی پیٹنٹ ہیں اب ان کو ہمیں پڑھ لیا ہے اب ہم آتے ہیں ساؤتھ امریکہ کی طرف جس ٹویل کنٹریز ہیں اس میں بارہ کنٹریز بہت ہی آسان ہے صرف ایک ہی پیج پہ یہ کلیر ہو جائے گا اب وہ جو ساؤتھ امریکہ کانٹینٹ ہے اس میں سب سے بڑی کنٹریز جو ہے وہ برازیل ہے برازیل ساؤتھ امریکہ کانٹینٹ کی سب سے بڑی کنٹری ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے دیکھیں یہ برازیل ہے ایریہ دیکھیں یہاں سے ٹوٹل یہ ساری برازیل ایریہ کے لیے اسے بہت بڑی کنٹری ہے جو کہ ساؤتھ امریکہ ساؤتھ جاتی ہے اب اس میں سوری نیم ہے گوانا ہے وینز بیلا ہے کولمبیا ہے ایکوڈور ہے پیرو ہے بولیبیا ہے پیرا گوئے ہے یوروگوئے ہے آرجنٹینہ ہے اور چلی ہے یہ کنٹریز ہیں جوال کنٹریز ہیں ٹوٹل برازیل ہے سوری نیم ہے گوانا ہے وینز بیلا کولمبیا ایکوڈور پیرو بولیبیا پیرا گوئے یوروگوئے ارجنٹینہ ہے چلی چلی جو ہے یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور بلکل چھوٹے جو یہاں سے یہاں تک آ کے انڈ ہو جاتا ہے برازیل یہاں سے سب سے بڑی کنٹریز ہے اور ارجنٹینہ اس کے بعد سیکنڈ سمالیسٹ ہے سیکنڈ نور پر آتا ہے پھر باقی جو ہیں جیسے وینز بیلا ہے کولمبیا ہے نارمل کنٹریز ہیں ایکوڈور ہے پیرو ہے بولیبیا ہے پیرا گوئے ہے یوروگوئے ہے ارجنٹینہ ہے چلی ہے تو یہ آپ ان کی لوگیشن دیکھ لیں ان کنٹریز کے نام یاد کر لیں پیپر میں یہ بھی آتا ہے کہ کون سی کنٹری جو ہے کس کونٹیننٹ میں بائی جاتے ہیں تو ان کنٹریز کو بار بار آپ پڑھیں گے دیکھیں گے تب ہی آپ کو بتا چلے گا کہ یہ کس کونٹیننٹ میں بائی جاتے ہیں پھر ان کے کیپیٹل تو ہم پیپر سے اوکاری رہے ہیں انشاءاللہ وہ ساری کنٹریز کلیر ہو جائیں گے وہ پرابلم نہیں ہے ان کے جوگرافیکل لوکیشن ہم نے دیکھ لی ہے ہماری ویب سیریز جو ہے آج کمپلیٹ ہو چکی ہے نیکس انشاءاللہ ہم انگلیس سبجیکٹ کریں گے اور یہ جو کونٹیننٹ تھے یہ چھوٹے چھوٹے کونٹیننٹ ہیں اس وجہ سے اتنا کوئی بڑا لیکچر نہیں ہے